پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا چودری خالد جعوید چودری صاحب آج بہت سے تلخ اور چٹ پٹے فوالات کریں گے تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں چودری خالد جعوید صاحب سلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ کو سیاست دان کہا جائے یا بزنس مین کہہ کے آپ کا تعرف کر رہا ہے پہلے تو میں بزنس مین تھا اب تو سیاست میں آ گیا ہوں تو آپ مجھے سیاست دان ہی کہہ دیں اور انشاءاللہ میں اسی سیاست میں بزنس بھی چلتا ہے اور سیاست میں بھی ہوں دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں سر کہا یہ جاتا ہے کہ جب سرمایہ دار سیاست میں آتا ہے تو وہ عوام کا سوچنے کی بجائے اپنے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے نہیں یہ بعض سیاست دان تو ایسے ہی کرتے ہیں بعض بزنس مین ایسے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا یہ بطیرہ نہیں ہے ہم بزنس حالات کرتے ہیں ہمارا بزنس زیادہ تر ملک سے باہر ہے اور سیاست یہاں پہ کرتے ہیں میں مکمل طور پر یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوں سیاست کرنے کے لیے اور الحمدللہ جتنے بھی پراجیکٹ اس حکومت نے مجھے دیئے اس میں میں نے کسی قسم کا کوئی بزنس نہیں کیا جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے اس حل کے بارے ایسا آپ کو کوئی براہ کسی جگہ پہ کوئی بھی آپ کو اشارہ نہیں بہتے ہیں چور صاحب آپ کی اس بات سے ایک ابحام پیدا ہو رہا ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے بڑے متاثر ہیں جس طرح سے وہ بھی سیاست کرنے کے لیے ملک میں آ جاتے ہیں جبکہ بزنس اور پیسہ بنانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یہ بالکل آپ نے ان کے بارے میں ٹھیک کہا لیکن میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے وہ ملک کا پیسہ لے کے سارے کا سارا باہر چلے گئے ہیں ہم نے کبھی اپنے ملک کا پیسہ باہر نہیں نکالا ہم باہر کا پیسہ جو ہے عمران صاحب کا جو بھی ہے نا اس کے مطابق ہم باہر کا پیسہ اپنے ملک میں لا کے یہاں پراپرٹی بناتے ہیں جیسا کہ میری ساری پراپرٹی کے شوائد یہاں موجود ہیں کہ پیسہ باہر سے آئے ہم میاں نواز شریف صاحب کے پیروکارنیے سلسلے میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں جو انہوں نے کیا سر آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں پہلا الیکشن لڑا آپ صبحی اسمبلی کی ٹکٹ پر آئے الیکشن کی رات تک جس طرح آپ کے سپورٹرز اور بزاتے خود آپ بھی یہی خواب دیکھتے سوئے ہوں گے کہ صبح اٹھیں گے تو میں لوگوں سے میں نے خطاب کرنا ہے میں نے جیت کی تقریر کرنی ہے لیکن جب صبح کا سورج چڑھا تو اس وقت آپ ہار چکے ہوئے تھے کتنا دکھ ہوا تھا اور کیا تاثرات تھے میرا یہ پہلا الیکشن تھا اور ٹائم بھی بڑا کمپین کے لیے بہت کم تھا تو مجھے افسوس تو ہوا لیکن میری محنت اتنی نہیں تھی اس الیکشن کے لیے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا عروج تھا اور اس سلسلے میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کافی لوگ جو ہے نا اس الیکشن میں جو کلیر ہو گئے لیکن اس حلقے میں جو ہے نا کچھ وجوہات ہیں میرے ہرنے کی وہ جو مخالف پارٹی تھی جن سے میں ہرا ہوں ان کے طریقہ واردات جو ہے نا انہوں نے وہ بڑے مختلف ہیں اور آدمی کی سمجھ سے بڑے بالاتر ہیں انہوں نے غریب آدمی کو جو ہے نا خرید رکھا ہے اور آخری دو چار راتوں میں پیسہ لگا کہ وہ جو ہے نا الیکشن جیت جاتے ہیں اور یہ عام آدمی کو بھی پتا ہے آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو اس ریزن کا بتائے گا جس کا ہمیں اس اندازہ نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ٹائم بڑا شار تھا جب میں باہر سے آیا تو میں نے الیکشن لڑا بہت سارے چپوٹ میں میں جا بھی نہیں سکا بہت سارے لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں تھا اور میرے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے والد صاحب ہر آدمی کو یہاں جانتے تھے تو وہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے میرے ہارنے کی مین وجہ یہی ہے سر آپ نے پنتالیس ہزار سات سو کچھ ووٹ لیے جبکہ پنتالیس ہزار دو سن نوے ووٹ آپ نے لیے جبکہ آپ کی مخالف جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ تالیس ہزار سات سو ستانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی یہ تقریباً تین ہزار پینتیس سو ووٹوں کا جو فرق ہے یہ تین ہزار پینتیس سو ووٹ انہوں نے تو چلے خرید رہی ہے پیسے میں تو آپ ان سے باہر دکھائی دیتے ہیں آپ کیوں نہ خرید پائے نہیں پیسے میں وہ ہمارے سے بہت باہر ہے ان کے پاکستان میں بہت زیادہ بزنس ہیں اور نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کے بعد ان کے بزنس بڑے ہیں تو پیسے میں اگر آپ کہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ باہر ہے پیسے میں اور الیکشن اس حلقے میں خصوصاً اس حلقے میں میں کہوں گا انہوں نے پیسے کا بنا دیا اور گھرگوں کے ضمیر خرید کے الیکشن کو جو ہے نا وہ ہر حال میں پیسہ لگا کے خریدتے ہیں سر پیسے آپ کا سیاسی الیکشن لڑنے میں آپ کا کتنا پیسہ لگا میرا بھی لگا لیکن ایکچولی صحیح پوچھیں تو میرا کوئی پیسہ نہیں لگا میرے جو ریلیٹیو ہیں میرے قزن ہیں جو اور میرے تایا جی کے جو لڑکے ہیں تو انہوں نے سارا پیسہ لگا میرا کوئی پیسہ نہیں لگا انہوں نے سارا الیکشن لگا سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک امیر زادے نے جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے اس کو الیکشن میں اس کے پیچھے پیسے لگانے والے بہت آ جاتے ہیں یہی اگر گلی کی کونے میں بیٹھا کوئی لوہار یا کسی مرچی کا کمپیٹیٹیو بیٹا الیکشن میں آئے تو اس کے پیچھے پیسے لگانے والے کیوں نہیں آئے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس پاکستان میں غریب کا بچہ الیکشن نہیں لڑ سکتا سسٹم ایسا ہے کہ غریب کے بچے کا کوئی کام الیکشن میں نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہمارے ہلکے میں چونکہ زیادہ پیسے کی انوارلمنٹ ہے بعض ہلکے ایسے ہیں کہ اس میں پیسہ بہت کم لگتا ہے لیکن غریب کا بچہ جو آپ نے سوال کیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا سر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی گلی کے کونے پر ٹھیلا لگا کے کھڑا وہ لڑکا جو ہے وہ چودری خالد جویز سے بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے تو کیا آپ اس میں پیسہ لگانے کو تیار ہوں گے کوئی ایسا نہیں کرتا ایسا کوئی نہیں کرتا کہ کسی کو کھڑا کریں اور اُس کو بولے کہ آپ جو ہےنا الیکشن لڑے اور پیسہ میں لگو کوئی ایسا کسی کے پیچے کوئی پیسہ نہیں لگاتا ہمیشہ آدمی خود لڑتا ہے تو تب پیسہ لگاتا ہے دوسرے کے لئے کوئی نہیں لگاتا میں نے تو آج تک کوئی پندہ ایسا نہیں دیکھا جو دوسرے غریب کو بولے تم الیکشن لڑو اور میں جو نہیں پیسہ لگئے چودری خالد جاوید کا سیاست میں آنے کا وی ان کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ یونین کانسل لیبل سے بہت پرانے سیاست دعان ہیں وہ چھوٹے لیبل سے انہوں نے شروع کیا ممبر بنے پھر ممبر زلہ کانسل بنے اس کے بعد جو ہے نا ممبر زلہ کا یونین کانسل کے چیئرمن بھی بنے پھر ناظم بھی بنے اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا تو اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں بھی پھر سیاست میں آیا بزنس کرتا رہا نائنٹی فور سے اب تک اب بھی بزنس پائر ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں بھی جو ہے نا میں اپنے والد صاحب کی طرح کوشش کروں کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں اس میں آپ حران ہوں گے کہ میں پیسے کے لیے سیاست میں نہیں آیا نہ میرا یہ مشن ہے نہ آپ کو میرے کسی کام میں یہ نظر آئے گا میں مختلف جگہ پہ بہت زیادہ جو ہے نا میں نے کوشش کیا کہ اپنے والد کے جو انا کام ہے ان کو آگے بڑھاؤں اور انہوں نے جو افلاحی کام جو کرتے تھے تو میں بھی وہ پوشش کروں جیسے میں نے گورنمنٹ ڈگری کالک وائز ڈگری کالک جہانیا میں اپنے والد صاحب کے نام جو انا آئی ٹی لیب جو انا چودہ پندرہ لاکھ سے بھرمائی ہے اسی طرح کئی گاؤں میں 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 نے مرسیبل پمپ لگوائے ہیں جو بھی لوگ کہتے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں مدرسے جتنے ہیں جہاں بھی کوئی ہمیں کہتا ہے تو ہم حصہ ڈالتے ہیں مساجد جو ہیں وہ بھی اس میں بھی ہم حصہ ڈالتے ہیں میں انقریب جو ہے نا ایک اکڑ زمین دینے والا ہوں فیض کمر بادشاہ صاحب تو انہوں نے مدرسہ بنانا ہے تو میں نے کہہ جی ہم ایک اکڑ زمین آپ کو دیں گے تو آپ مدرسہ بنائیں اور بنانے میں بھی ان کی مدد کریں گے جیب سے خرج کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور دے جی ہماری یہ سوچ ہے لیکن ہم دوسروں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھتے کسی کے ساتھ بھی کسی کام کے سلسلے میں بھی جائیں تو کبھی یہ ہم نے دوسرے کی جیب پر نظر نہیں رکھی اور نہ اللہ تعالی اس طرح کی سوچ چوری صاحب آپ مروسی سیاست کی تعریف کیسے کرتے ہیں مروسی سیاست دیکھیں ہمارے حلقے میں بہت سارے ایسے آدمی ہیں جو مروسی سیاست کرتے ہیں میں تو مروسی سیاست والا نہیں ہوں میرے والا صاحب نہ انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا نہ ایم این اے کا لڑا وہ تو ایک یونین کونسل لیول کے آدمی تھے ان کی خدمات اپنے لیول پر تو کافی ساری تھی لیکن میرا ایک شوق ہے میں کہتا ہوں کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور غریب عوام کے جو ہے نا جو ان کے حقوق ہے ان کو دلوان آپ یقین مانیں میں حران ہوتا ہوں کہ اس حلقے کے جیتنے والے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اس حلقے کے لیے میں کسی بھی اطراز نہیں کرتا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں ممبر ہوں ڈسٹر خانے وال کی جو کمیٹی ہے ہمارے چیرمن جو ہے فخر عمام صاحب ہیں ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے میں حران ہوا وہاں پہ کہ جب جلہ خانے وال کی چار تحصیلیں تین تحصیلوں کے پاس جو پودوں کی نرسری ہے لیکن جہانیاں کے لیے اب تک کوئی نرسری نہیں ہے اور میں نے پہلی دفعہ منظور کروائی فخر عمام صاحب سے ریکویسٹ کر کے کہ ہماری تحصیل کو بھی یہ نرسری دے دیں آپ تو انہوں نے پھر ہمیں ایک لاکھ پودا دیا اور نرسری جو ہے نرسری اس طرح کے اور بہت سارے کام ہیں کبھی کسی گاؤں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا نام تک نہیں ہے لیکن میں نے چھے منظور کروائے اور اسی ماہ میں وہ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گے اور گورنر صاحب کی آبے پاک سکیم کے تعدے اسی طرح اور بہت سارے میں نے جہانیاں شہر کو آپ دیکھ لیں اگر آپ دیکھیں تو سڑکیں جو ہے نا وہ بلکل نہیں بنی تھی میں فانڈز لیا وہاں سے اور تیرہ چودہ سڑکیں جہانیاں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور تیرہ چودہ سڑکیں اب جہانیاں کی شکل تبدیل ہو گئی ہے اتنے پارک ہیں جہانیاں میں چھوٹے چھوٹے لیکن پڑا کرکٹ وہاں پہ پڑا ہوا ہے کسی نے دھیان نہیں دیا جہانیاں شہر کو لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا دبا کے رکھو اور پیسہ آخری رات لگاؤ اور ووٹ لو اور ایم پی ایم 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 یہ سوچ ہے لوگوں کی لیکن ہماری تحصیل میں اسسٹنٹ کمیشنر صاحب بابر سلیمان صاحب بہت مہنتی آدمی ہیں ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں وہ بھی کافی مہنتی آدمی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ہماری بھی تحصیل بنے جیسے کہ ابھی کافی عرب جو ہے نا وہ فانڈز ملا ہے ڈسٹر خانے وال کو لیکن ہماری تحصیل کو نہیں ملا پھر ہم جو ہے نا میں سی ایم اوس گیا اور وہاں جا کے بھی ریکویسٹ کی میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بولا کہ ہماری تحصیل جہانیاں کو بھی فانڈز دیا جائے دیف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سی ایم صاحب کو یہ ہماری گزارشات دیں تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا فانڈز جب آپ یہ فانڈز کی بات کرتے ہیں تو آپ کس کپیسٹی میں فانڈز مانگنے جاتے ہیں جبکہ آپ تو الیکٹیبلز میں سے ہیں ہی نہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کو فانڈز ایشو ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ نائن صافی ہے جنہوں نے بورڈ دے کے باقی دو کینڈیڈیٹس ایم این اے اور ایم پی اے کو ان کو الیکٹیبلز میں رکھا ہوگا ہے ایکچولی فانڈز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی اس کے مطابق ملتا ہے مثلا انہوں نے کہا کہ ایک تو جو بندے پی ٹی آئی کے جیتے ہیں ان کو فانڈز ملیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ایٹی فائی پلاس والے بورڈز جو انہوں نے لیے ہیں ایٹی فائی پلاس تو ان کو بھی فانڈز اسی طرح ملیں گے جیس طرح جیتنے والے کو تو میں تو نائنٹی فائی پلاس والا ہوں تو اس لیے میرا بھی رائٹ بنتا ہے اور میری تحصیل کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ میری تحصیل کو جو انہوں نے فانڈز ملیں اور یہاں بھی کام ہو ایم پی اے ہارا ہو یا جیتا ہو ان کا کام تو یہ ہے کہ اپنا حصہ آپ جو انہوں نے سی ایم ہاؤس سے لے کے آئیں اور تحصیل میں جو انہوں نے پیسہ استعمال کروائیں اس سے سی ورج بنوائیں اس سے نالیاں بنوائیں گلیاں پکیاں کریں میٹر روڈ بنوائیں جیسے بہت سارے روڈ خراب ہیں آپ یقین مانے پندرہ بیس سال سے اتنے روڈ خراب ہے میں ایک گاؤں میں گیا ایک سو تریسٹھ میں وہاں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نالی دیکھی کبھی سی ورج ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہمیں میٹر روڈ کسی نے دیا ہی نہیں پریمری سکول ہے ہمارے پاس کسی نے ہمارے سکول کا حال نہیں کچھ ہے ڈسپنسری نام کی چیز کوئی نہیں ہے اتنے بیک ورڈ گاؤں ہیں اس سائٹ پہ کہ لوگ دھیان ہی نہیں دیتے آخری رات وہی بات جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ پیسہ دیتے ہیں اور گوڑ لے پہ جیت جاتے ہیں چوری صاحب جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں جیتنے سے پہلے یہ سبھی وعدے اور سبھی یہ وعدے سناتے ہیں جو آپ نے بتائی ہیں آج تک کسی بھی سیاستدان کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ میرے حلقے میں بہت زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو فریش گریجوئیٹس ہیں جو انیمپلائیڈ لوگ ہیں ان کی ہے تو آپ جب اگر اللہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے آپ اسمبلی کے فلور پر پہنچتے ہیں تو آپ کس طرح سے لوگوں کے بازو پکڑ کر اوپر لے کر جائیں بڑی اچھی بات کیا آپ نے آپ یقین مانیں یہ جو ہماری تحصیل جانی ہے پڑے لکھے لوگوں کی ہے لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں اتنا پیچھے ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ اس پوری تحصیل میں جو کالج ڈگری کالج ہے وہ صرف اور صرف لڑکیوں کا وہ جہانیاں میں ہیں میں کہتا ہوں تھٹھا ساتھ کا باز ایک سو دیس چاک ایک سو اکتیس بتیس تیس اتنے دور ہیں جہانیاں سے کہ میں اس دفعہ جب گیا میں نے جا کے تھٹھا ساتھ کا باز کے لیے بچیوں کا ہائر سکینڈی کالج کا جو نا وہاں ڈیمانڈ کر کے آیا ہوں اسی طرح میں یہ ایک سو اٹھتیس ٹین آر درمیان میں آتا ہے جہانیاں اور تھٹھا کے درمیان میں ایک میں نے ہائر سکینڈی کالج جو ہے یہاں کے لیے میں نے جو ہے نا یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے نا ایف اے جہاں پہ ایف ایف ایسی ہو جائے اس کا میں نے کہہ کے آیا ہوں اور انشاءاللہ مجھے پوری امیدہ کے ان دونوں جو ہے نا کالج یہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے اور سی ایم صاحب جو ہے نا اس کی اکنبل دے دیں گے اسی طرح اور بھی کافی سارے ہماری جو جہانیاں کی تحصیل ہے آپ اندازہ کریں کہ جو ہماری ایک سو تریسٹ اور ایک سو اکتر اور بہتر ایک سو تیہتر اور اس طرح کے جو ہے نا اکتر ایک سو اکتر تو ہماری تحصیل میں نہیں آتا ایک سو تیہتر ایک سو پیجتر اس طرف پریمری سے آگے سکول ہی نہیں ہے اور انہیں خانے وال شہر میں جانا پڑتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان کو جو ہے نا بہت سارے سکول ہمارے جو ہے نا وہ ہائی سکول بنانے کی ضرورت ہے خصوصا بچیوں کو کیونکہ بچی کو چھوڑنے کے لیے یا تو اس کے والد کو ساتھ جانا پڑتا ہے یا اس کے بھائی کو ساتھ جانا پڑتا ہے تو سارا دن اس کا بھی لگتا ہے تو ایک نہیں پڑتا ہے دو آدمی پڑتے سارا دن جو ہے نا وہ دونوں ادھر ہی رہ جاتے ہیں تو کام سارا جو نہ رہ جاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں بچیوں کی تعلیم بچیوں کے سکول زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بچوں کی لیسے سر لوگوں کے آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں آپ کے جو ووٹر ہیں ان میں لوگوں کے تحفظات ہیں کہ آپ ایک ڈمی کینڈیڈیٹ تھے جبکہ اصل کینڈیڈیٹ چودری عرشہ صاحب ہے آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے الیکشن میں دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں چودری عرشہ صاحب بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں ان کی ایک صحت اجازت نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا اگر چودری عرشہ صاحب الیکشن لڑتے تو میں الحمدللہ ان کے ساتھ ہوتا اگر چودری عرشہ صاحب کے علاوہ بھی کوئی الیکشن لڑتا تو میں ان کے ساتھ ہوتا کیونکہ ایک گروپ تھا گروپ میں سے ایک کوئی ٹگٹ دیا تو ہم الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں سب نے اکٹھے مل کے کوشش کی ہے میں کسی سے علاق نہیں ہوں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کسی کو بھی ملتا تو میں ساتھ ہوتا سر سیکٹری ٹو سی ایم کیپٹن اورنگ دیب کا آپ نے ذکر کیا ملاقات کے بعد آپ کی ایک تصویر آتی ہے جس میں آپ کوئی تعویز لکھ کر دے رہے ہیں یہ تعویز دھاکو کہ کہوں کب سے شروع کر دیئے یہ اچھی بات آپ نے کی وہ تعویز میں بھی تو اللہ تعالیٰ سے آدمی جو نا ریکویسٹ ہی کرتا ہے کہ یہ بماری ہے اور یہ پرابلم ہے یا اللہ سال کر دے تو ہم نے بھی وہ میں نے اپنے لیٹر ہیڈڈ پر لکھ کے جو نا اس حلقے کے تحصیل جہانیاں کے پی پی دو سو دس کے پرابلمز جو نا ان کو پیش کیے تھے اور وہی ڈسکس کیے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے دو کالج کا لکھا کہ یہ ہونے چاہیے میں نے سی ورج سولنگ یہ لکھا کہ ہمارے ڈیفرنٹ جو ویلجز ہیں اس میں نہیں ہیں تو وہ ہمیں دیے جائیں اسی طرح جہانیاں شہر کی کچھ روڈز جو ہیں نا بننے والی ہیں تو وہ میں نے لکھ کے دی اسی طرح اور کافی سارے کام تھے مثلا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہمارے علاقے میں بہت کم ہیں تو وہ میں نے لکھ کے دیے کہ وہ بھی ہمیں دیے جائیں اسی طرح ہمارے پرائمری سکول جو ہے میں نے لکھ کے دیے کہ ان کو اپگریڈ کریں اور میڈل سکول جو ہیں وہ بھی اپگریڈ کریں تو یہ ساری چیزیں میں کٹھی کر کے اور اسی طرح میں آسپیٹل کے بارے میں بھی کہ اس میں علاق نہیں ہیں اپریشن کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو وہ بھی میں لے کے گیا اسی طرح میں نے میٹنگ کی دوسرے مدرہ سے بھی جیسے حسین جانیاں صاحب سے بھی ذراعت کے بارے میں ہم میٹنگ کرتے رہیں تو یہ سب حلقے کے لیے ہوتا ہے مطلب کوشش کرتا ہوں میں ہرا ضرور ہوں لیکن میں دل برداشتہ نہیں ہوں میں اس حلقے کے لیے اس حلقے کی عوام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں اور کچھ اپنا حصہ اپنی تحصیل کے لیے وہاں سے لے گیا سر آپ نے شروع میں جیسے نرسری کی بات کی کہ میں نے گورنمنٹ سے جہانیاں تحصیل کے لیے نرسری جو ہے وہ اپروف کروالی ہے سرداری سی بات ہے نرسری میں پودے پروان چڑھنے پہ کچھ وقت لگے گا گلار دس مہینوں کا ٹائم چاہیے ہم سے ایک جہانیاں کی ایک یوتھ آرگنائیزیشن رابطہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے جو سیاسی رانمہ ہیں اس تحصیل کے خان کا تعلق پاکستان مسلمی نوم سے ہو پیپس پارٹی سے ہو یا پی ٹی اے سے یا کوئی ازاد امیدوار ہو آپ ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ مین پار ہم دیں گے فنڈ ریزنگ میں آپ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کچھ نہ کچھ فنڈز آپ دیں باقی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نکلیں گے اور ہم اپنے شہر کو گرین بنا دیں گے تو سر اگر آپ ان کے ساتھ چلنا چاہیں تو دیکھیں جو انہوں نے چیز مانگی ہے میں آپ کے چینل کے توسر سے کہتا ہوں کہ ان کو جتنے پودے چاہیے وہ لگائیں پودے ہم دیں گے پودے وہ لگائیں اگر ٹیم ہے آپ کے پاس تو یہ تو بہت اچھی بات ہے سر جاتے جاتے میں آپ کے دو یا تین سیاسی حریف اور حلیف دونوں کے نام لوں گا کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ایک فکرے میں یا ایک مصرے میں ان کو کوئی ناکہ اگر مشورہ دینا چاہے حاجیتہ اور رحمان صاحب نہیں مشورہ تو یہ پرانے تجربہ کہا رہا ہے ان کو کیا مشورہ دینا ہے مشورہ تو ان کو دیا جاتا ہے میرے جیسے کو وہ دیں میں نیا آدمی ہوں برحال سیاست میں میں تو کہتا ہوں سیاست عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کے کریں میں تو اتنا ہی کہوں گا میں زیادہ نہیں کہتا ہے چوری کرمداد والا صاحب چوری کرمداد والا صاحب بڑے مہنتی آدمی ہے بہت ہی مہنتی آدمی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور انہوں نے عروج دیکھا ان کے خاندان نے عروج دیکھا انہوں نے بھی کافی سارے کام کیے اور خامیاں اور خوبیاں تو ہر آدمی میں ہوتی ہیں تو میں تو ان کے لئے یہی کہوں گا کہ بڑے مہنتی آدمی ہیں اگلا الیکشن سویز زمان خگا صاحب کے ساتھ مل کر لڑنا پسند کریں گے یا ملک مجتبہ میتلا کے ساتھ دیکھیں جی اس میں جب الیکشن آتا ہے تو کسی کی کوئی رائے نہیں ہوتی اس دور میں کوئی نہیں پوچھتا میں ذاتی طور پر کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کا آدمی ہوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں پی ٹی آئی کا میں نے الیکشن لڑنا ہے میں اپنی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ہائر قیادت جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں ان کے فیصلوں کا پابند ہوں جو وہ فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں سر جاتے جاتے اگر آپ اپنے ووٹرز کے نام کوئی شیئر کرنا چاہے اور آدھے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو تلاتم خیز موجوں سے گھبراہ نہیں کرتے سر وقت دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو تینکیو بیری مکھ